آج ہم بات کریں گے دنیا کے پہلے قتل کے بارے میں جی ہاں دوستو قابل و حبل کا ایک دردناک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل و حبل کا قصہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام سے بہت سارے اولادی ہوئے انہی میں سے دو بچے قابل و حبل تھے قابل بڑا لڑکا تھا لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا حبل چھوٹا بھائی تھا جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا اقلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابل شادی کرنا چاہتا تھا مگر حضرت آدم علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حبل سے کرنا چاہتے تھے جو نیک اور شریف تھا اس لئے قابل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا اللہ کے حکم سے دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ آؤ جس کی قربانی قبول ہوں گی اس سے اقلیمہ کی شادی کی جائیں گے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ آؤ جس کی قربانی قبول ہوں گی اس سے اقلیمہ کی شادی کی جائیں گے اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرتا ہے آسمان سے ایک آگ آئی اور حابل کی قربانی کو لے گئی یعنی حابل کی قربانی قبول ہو گئی اب اس کے بھائی قابل کو بہت غصہ آیا اس نے حابل سے کہا میں تجھ کو قتل کر دوں گا حابل نے کہا اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے اگر تم اس سے لڑوں گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا آخر ایک دن قابل نے حابل کو قتل کر دیا دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابل نے اپنے بھائی حابل کا کیا قتل کرنے کے بعد قابل کو فکر ہوئی کہ حابل کی لاش کا کیا کرے کس طرح چھپائے اس نے دیکھا کہ ایک کوہ چوچ سے زمین کھوٹ کر ایک دوسرے مرے ہوئے کوئے کو دفن کر رہا ہے تب اس نے بھی اپنے بھائی حابل کو زمین کھوٹ کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا حضرت آدھون اسلام اور حوال اسلام کو اس بات کا بہت رنج ہوا دکھ ہوا قابل و حابل دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے ہمارا حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کرے تو بہتر یہ ہے کہ ہم سبر کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا قائمت تک لوگ اس پر لانت کرتے رہیں گے پر آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق ہوں گا اور حابل کو قائمت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور وہ جنت کا وارث ہوں گا اور وہ جنت کا وارث ہوا لہٰذا پیارے بچوں اپنے کردار کو سواریے اپنے اقلاق کو سواریے سبر کے مادے کو آزمائیے اور اپنی سوچ کو وسیع کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے